موسیقی سن 61 ہجری میراق کی سرزمین میں سہرا کا کنارہ نہر فراد کا مغربی علاقہ جہاں لاکھوں لوگ ایک مرد کے مد مقابل کھڑے ہیں محرم الحرام کے دسویں دن ایک عظیم مجاہدانہ واقعہ پیش آتا ہے یہ خون خدا ہے جو خاک کربرا پر گرائے اسی دور کے لوگ یعنی کہ اس دور کے لوگ اسے کہتے تھے امیر المومنین امیر المومنین ایک لمحہ بھی اس کی اسلام کے مطابق تربیت نہیں ہوئی تھی امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے پر اتنی تعقید کیوں تھی جو رسول کے نواسے کو قتل کرے کس طرح دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ خلیفہ اور اسلام و مسلمین کا رہبر ہے اسی لیے وہ ہر قسم کے انکار مخالفت اور اپنے خلاف انقلاب کو ارادہ الہی سے خروج قرار دیتا تھا یزید کی بیعت کے لیے جو کوئی جیسی بھی شرط رکھتا قبول کر لی جاتی جو کچھ بھی مانگا جاتا قبول کر لیا جاتا حقیقت میں بعض نے مشورہ دیا کہ یمن چلے جائیں اور جنگل و بیانبان میں زندگی گزاریں ہر دن آشور اور ہر زمین کربلا ہے صداعی آشورہ نے دنیا کے ہر مذہب اور ہر ملت کو اپنی طرف متوجہ کر لیا عزت کی موت سلت کی زندگی سے بہتر ہے اس مرد خدا کے اس عظیم مجاہدانہ اقدام کو آج چودہ سو سال گزر چکے ہیں یہ کربلا ہے ہزاروں عاشق زائرین کی وعدہ کا اور ایک ہی نام ہے جو سارے دلوں پر کندہ ہے اور ہر زبان کا ذکر ہے حسین ابن علی سن ساٹھ حجری کے ماہِ رجب کے آخری آیام میں امیر شاہ ماویہ ابن سفیان دنیا سے چلا گیا اور اس کی جگہ اس کے بیٹے یزید نے دمشق میں حکومت سمال لیا یزید نے سب سے پہلے مدینے میں حسین ابن علی سے بیعت طلب کی حسین ابن علی نے بیعت کی درخواست کو رد کر دیا اور پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے چلے گئے یہ بیعت کی درخواست کرنا کوئی نئی بات نہ تھی بلکہ اموی حکومت کا سب سے اہم مسئلہ تھا ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ ایسے معاشرے سے جو دینی اصولوں پر عمل پیرا ہے اور عوام برحق حکومت کا ساتھ دینے اور اس کے امور میں شرکت کرنے کے لیے مائل نظر آتے ہیں دور ہو کر سلطنتی معاشرے میں تبدیل ہو گیا تھا اموی حکومت میں تمام قوتیں ایک جگہ منحصر ہو گئی تھیں عوام سے دین کے نام پر سیاسی تسلط کی اطاعت کرنے کا حکم دیا جاتا تھا یہ کام ظالم بادشاہوں کی طرف سے پوری طاقت کے ساتھ جاری تھا یہ وہی آمرانہ حکومت کا نمونہ تھا پکاہہ اور حدیث بیان کرنے والوں کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ بیان کریں ظالم سلطان کی اطاعت کرنا فتنہ فساد سے بہتر ہے اور تاقید کریں کہ سلطان کی اطاعت واجب ہے چاہے وہ چوری کریں یا کسی کو قتل کریں وہ روح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں پھونکی تھی آہستہ آہستہ اس میں سستی اور کمزوری آ گئی تھی اور اب وہ ظاہر ہو رہی تھی نبی کریم کی رہلت کو ابھی دس سال سے کم عرصہ ہوا تھا کہ دنیا پرستی مال و مقام دوستی ایک لا علاج موزی بیماری کے طور پر قوم کے سرداروں میں سرائیت کر گیا تھا اور آہستہ آہستہ عوام میں بھی یہ بیماری جڑ پکڑنے لگی سستو لاپروہ لوگ اسلامی و دینی انادین کے ساتھ جیسے فلان صحابی کا بیٹا فلان یار پیغمبر کا بیٹا پیغمبر کے رشتہ داروں کی اولاد اہم سیاسی و سماجی عہدوں پر فائز ہو گئے اور غیر مناسب و ناشائستہ آفال و کردار کا بائز بننے لگے آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے اسلامی تہذیب کی بنیادوں کو رکھے ہوئے ابھی ساٹھ سال کا عرصہ گزرا ہے اور مسلمان امت کا اپنے اصلی راستے یعنی دین اسلام سے انحراف اس قدر زیادہ ہو چکا ہے کہ جہاں سارے اسلام اور دینی معرف کے خاتمے کے اثار نظر آ رہے ہیں ان حالات میں ہمارا فریضہ کیا ہے اس قسم کی صورت حال میں کیا کرنا چاہیے دوسری بات جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان معاشرہ ظالم اور ستمکار معاشرہ بن چکا تھا یہ ہے کہ ایک عام شخص کا کل ہم و ہم صرف یہی تھا کہ روز مرہ زندگی کو کیسے گزارا جائے مدینہ کے لوگ معاویہ اور یزید کے ذریعے فاسد ہو چکے تھے اور یہ کام انہوں نے دو طرح سے کیا تھا لوگوں میں بہت زیادہ مال و دولت لٹانے سے اور گانا بجانے والوں کی حمایت کرنے سے فتح ہونے والے علاقوں میں یہ کام مسلمان فوج کے ذریعہ انجام پاتا تھا گانے گانے والی عورتیں اور مردوں کو مدینہ جانے کی ترغیب دلاتے تھے بزہابی الی المدینہ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تبدیلی جاہلیت کی بہت سی اغدار کو دوبارہ زندہ کرنے سے آ رہی تھی اگر ہم تاریخ کے اس حصے کا متعلق کریں تو معلوم ہوگا کہ اموویوں نے بےہودگی اور فہاشی کے اڈے کھولنے کے اجازت نامیں جاری کیے تاکہ لوگ سیاسی مسائل میں اور ان کی زندگی میں بلکل بھی مداخلت نہ کریں امام کو دار اللہ مارہ بلانے کے بعد مدینہ کا حاکم امام علیہ السلام سے بیت لینے میں ناکام رہا حاکم سے واپسی پر امام حسین علیہ السلام جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے چلے گئے اور ساری رات راز و نیاز کرتے رہے گویا ان مشکل ترین حالات میں کسی کے پاس اتنی حمد اور ذرفیت نہ تھی کہ وہ امام علیہ السلام کے ساتھ دل کی باتیں کر سکے مدینہ کا حاکم امام علیہ السلام کی طرف سے بیت یزید کے موضوع پر رد عمل کا انتظار کر رہا تھا خیال کرنے لگا کہ حسین ابن علی مدینہ سے نکل گئے اسی دور میں جس انوان سے اسے پکارا جاتا تھا یہی تھا امیر المومنین امیر المومنین کہتے تھے امیر المومنین جو چاہتا ہے کہ مومن کا امیر ہو وہ خود مومن ہے لہٰذا وہ یزید کو مومن سمجھتے تھے البتہ سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ یزید امیر المومنین ہونے کے ناتے فیصلہ کر چکا تھا وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ ہر چیز کو ختم کر دے جبکہ لوگوں کی نظروں سے یہ بات او جھل دی یوں نظر آتا ہے کہ اس نے ایک لمحے کیلئے بھی دین اسلام پر عمل نہیں کیا اور کسی چیز پر اعتقاد نہیں رکھتا تھا اس کے دل اقل احساز قفتار ثقافت و تہذیب میں کہیں بھی اسلامی اقتدار کا نام و نشان نظر نہیں آتا دوسرے لوگوں کے ساتھ باہمی رابطہ اور ان کے ساتھ روئیوں کے لیندین سے آری تھا ان چیزوں کی اس کی زندگی میں کوئی جگہ نہ تھی جبکہ ہم امام حسین علیہ السلام کا مشفقانہ روئیہ دیکھتے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ چچا زادو اہلِ بیعت کے افراد حتی ان لوگوں کے ساتھ جو چاہتے تھے کہ امام کو خیر خواہی میں مشورہ دیں یہ جانتے ہوئے کہ امام برحق ہیں اس سے پہلے کہ امام حسین علیہ السلام بیعت کا انکار کریں خاندانِ امووی نے آپ کے قتل کی سازش کو تیار کر لیا تھا امیرِ شام ماویہ نے اپنی موت سے پہلے یزید کی ولایتِ اہدی کے موضوع کو عام کر دیا تھا اس کے لیے راہ ہموار کر دی تھی یزید کی نا اہل اور خیر مناسب شخصیت کو دیکھتے ہوئے امام حسین ابن علیہ السلام جیسے شخص کی مخالفت اور یزید جیسے شخص کی بیعت نہ کرنا ایک مسلمہ عمر تھا امویوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ پہلے سے کوئی چارہ کر دی تاکہ مسندِ ریاست کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے پر اس قدر اسرار کیوں تھا اس لیے کہ ان کے خیال میں اگر امام حسین علیہ السلام زندہ رہ جاتے تو یزید سیاسی طور پر مستحقم نہیں ہو سکتا تھا امام حسین علیہ السلام ایسی تحریک کی قیادت کر رہے تھے جو اموی حکومت کی طرف سے شروع ہونے والی سیاست کی مخالفت اور اس پر تنقید کرنے والی تھی اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی امت کے اندر حیثیت اور ان کا نصب یہ ساری چیزیں اس بات کا ثبوت تھی کہ امام حسین علیہ السلام جانشینی کے لیے مناسب ترین شخصیت تھے صرف حکومت اور قدرت کی سطح پر جانشینی نہیں بلکہ تمام تر اقدار کی سطح پر بھی جانشینی کے لیے مناسب تھے حضرت امام حسین علیہ السلام سے مدینہ میں مروان ابن حکم کے ذریعے سوال کیے گئے کہ آپ کیوں یزید کی بیعت نہیں کر رہے آپ کیوں فساد برپکڑنا چاہتے ہیں حضرت نے مروان سے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ دور جاہلیت کے اثار و اقدار واپس آ رہے ہیں اس لیے میں ان کا مقابلہ کروں گا فرماتے ہیں یزید زواہر اسلامی کی بھی پابندی نہیں کرتا وہ شراب نوشی کرتا ہے اور جنسی فساد میں مبتلا ہے پس علالسلام السلام اگر یزید جیسا کوئی شخص حکومت حاصل کر لے تو پھر اسلام کے ساتھ خدا حافظی کر دینی چاہیے امام علیہ السلام جو چاہتے ہیں کہ اسلام اپنے اصل راستے پر رہے اور وہ لوگ جو خوشبختی کے بارے میں فکر مند ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ دین مٹ جائے اور دور جاہلیت کی اقدار پھر سے زندہ ہو جائیں وہ اس عظیم مقصد کی خاطر اپنی جان اور خاندان کو قربان کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے اگر امام حسین علیہ السلام مدینہ میں حاکم مدینہ کے سامنے بیعت کر لیتے تو ہر طرح کی مشکل حل ہو جاتی پورے احترام اور عزت کے ساتھ اپنے شہر میں رہتے اور ان کے لیے کوئی مشکل نہ تھی اگر اپنی اس بیعت کے بدلے میں یزید کے ساتھ جو بھی شرط کرتے وہ قبول کر لیتا ہر قسم کی شرط اگر کسی جگہ کی حکومت چاہتے جس قدر مال و دولت مانگتے جو کچھ بھی وہ مانگتے سب کچھ مل جانا تھا امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی سے چلے تاکہ مزید احوال کو جان سکے راستے میں مروان ابن حکم نے ان کو دیکھا اور کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ امیر المومنین یزید کے ساتھ بیعت کرو امام علیہ السلام نے اس کی بات کا محکم انداز میں انکار کیا مروان دار الامارہ چلا گیا اور ولید کو یہ واقعہ بیان کیا ولید نے جزید کے نام خط ارسال کیا اس میں لکھا کہ حسین علیہ السلام ہماری اطاعت نہیں کر رہے اور نہ ہی بایت کر رہے ہیں ابا عبداللہ الحسین جیسے شخصیت امام حسن مشتبہ اور امیر المومنین معاشرے میں غیر جانبدار ہو کر نہیں رہ سکتے تھے نیز نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کی مخالفت معاشرے پر اثر انداز نہ ہو لہذا ان حضرات کا موقف اور جہد معین ہونی چاہیے تھی تاکہ معاشرے میں استحکام آ سکتا حسین علیہ السلام ایسے متفکر تھے جو اپنے اعتقادات پر ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے وہ اپنے والد اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معنی اسلام کے بارے میں ایک خاص نظر رکھتے تھے زیارت عربائین میں ہم پڑھتے ہیں کہ یعنی آپ نے پلٹنے والی جہلیت کو اپنے خون کے ساتھ روکا جب یزید نے ولید کا خط پڑھا تو حسے میں آ گیا کہتا ہے کہ اگر حسین نے ہماری بیعت نہ کی تو اس کا گلہ کٹ دیا جائے بنیادی طور پر یزید خود کو شریع طور پر خدا کا تائید شدہ اور عوام کا حمایت یافتہ خلیفہ تصور کرتا تھا اس لیے ہر قسم کے انکار مخالفت اور اس کے خلاف انقلاب کو وہ ارادہ الہی سے خروج شمار کرتا تھا ان کا مقصد تھا کہ اگر وہ ایک ظالم حکومت کو ختم نہ کر سکے تو کم از کم اپنے قتل پر انہیں امادہ کرنے سے اس حکومت کے ظلم کو برملا کر دیں پیغمبر کے نواسے رسول کے نواسے کو اگر قتل کرتے تو اعلان کر کے قتل کرتے جو رسول کے نواسے کو قتل کرے کس طرح دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ خلیفہ اور اسلام اور مسلمین کا رہبر ہے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ لوگوں کی نظر میں امام حسین علیہ السلام کا یزید کی بیعت سے انکار تین سے نگل جانے کے مترادف تھا یہ مسموم فضاء درباری علماء اور ایسے بزرگان کی مرہون منت تھی جو دنیا کے فریفتہ ہو چکے تھے اور مقام و منصب کے سامنے تسلیم ہو گئے تھے وہ نیز اپنے حکمرانوں کی مرضی کے بغیر بات بھی نہیں کرتے تھے ناروہ اور گمراکن اعتقادات خاصے خلیفہ کے لئے بہت اچھا ہتھیار تھا یزید نے امام حسین کو قتل کرنے کے لئے مامرین کو بیچا تاکہ وہ حسین کو قتل کریں لیکن چھپ کر امام مدینہ سے مکہ چلے گئے مدینہ میں امام کا محاصرہ نہیں کر سکتے تھے سوال یہ ہے کہ یزید کیوں امام کو چھپ کر قتل کرنا چاہتا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ میں امام حسین کا تقدس اس قدر زیادہ تھا کہ اگر وہ مدینہ میں اپنے خلاف آگ بھڑکاتا تو تمام لوگ جاگ جاتے ہیں یزید اس بات کو ضروری سمجھتا تھا کہ اپنے راستے سے ساری لوگاوٹوں اور تمام افراد کو ہٹا دے وہ خدای احکام اور تیب کی مقدس شریعت سے دور ہو گیا تھا اور اس نے اپنے لئے مخصوص دنیاوی شریعت بنا لی تھی اس کا اصل مقصد ہو حکومت تو اقتدار تھا لہٰذا اس کے لیے وہ ہر چیز کو مباہ شمار کرتا تھا حسین علیہ السلام نے ہرگز بیعت نہ کی تھی لیکن کیا چیز وجہ بنی تھی کہ مسلمان معاشرے کے اقصد سرداروں اور بزرگان نے یزید ابن ماویہ کی بیعت کر لی تھی وہ جگہ سرمائے کے دھیر و خزانوں کی جگہ بن گئی تھی یہ چیز منافخ اور طبقات کے پیدا ہونے کا باعث بنی جو سیاسی حکومت کی بقا کے لیے کوشا ہو گئے وہ لوگ شبہ جزیرہ عرب میں بالخصوص شام میں ایک مضبوط سیاسی اقتدار چاہتے تھے جب یہ شہر مالی وسائل اکٹھے کرنے والے مرکز میں تبدیل ہو گیا لوگوں میں اکثر لوگ فریب کا شکار ہو سکتے ہیں یا آسانی سے ان کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے اس صورت میں ذمہ داری دینی و سماجی شخصیات پر آئید ہوتی ہے اگر وہ امانت دار نہ ہوں اور حقائق کو جھٹلائیں تو ایسے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہی کا باعث ہوتے ہیں اور اسی طرح بالعکس ہے کچھ لوگوں نے اسلام کو سیڑھی بنایا تاکہ وہ اپنے دنیاوی مقاصد اور حکومت تک پہنچ سکے تلوار کے زور پر بیعت لینا یہ پہلی مرتبہ ہے کہ خود کو مسلمانوں کا خلیفہ کہنے والا شخص دھوس و دھمکی کے ساتھ عوام سے بیعت لے رہا تھا یہ بیعت لینے کا طریقہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تیبہ میں کس سنت کے مطابق ہے حسین ابن علی ہرگز بھی حکومت کی خواہش نہیں رکھتے تھے وہ حکومت جو ان کے والد کیاں ایک بکری کی چھیک سے بھی کم حیثیت رکھتی تھی حسین ابن علی دنیا کی رقبت نہ رکھتے تھے جبکہ دوسری طرف ان کے قاتلین وہ لوگ تھے جو کوشش کر رہے تھے کہ حسین کے وجود قدسی اور پیغمبر آنا شخصیت کو چھپائیں اور یہ لوگ دنیا میں گم تھے اسلامی مفاہم و معارف کے مطابق کسی کے حوالے سے بھی کوئی سمجھ بھوچ نہ رکھتے تھے جہلت کی زبان اور قبیلوں کی منطق کے ذریعے اسلام و مسلمین کے ساتھ پیش آتے تھے انہوں نے اپنی دنیاوی مقاسد اور حکومت تک پہنشنے کے خاطر اسلام کو سیڑھی کے طور پر استعمال کیا جبکہ حسین ابن علی نے اسلام کو دین زندگی دین عدالت دین کرامت دین عزت اور مسلمانوں کی عظمت کا دین قرار دیا تھا و دین رفعہ اسلام میں سب سے پہلی بیعت مکہ میں کی گئی جس میں یسرب کے عوث و خضرج لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی شرک نہ کرو زنا نہ کرنا اپنی اولاد کو قتل نہ کرو پہتان نہ لگو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائشات اقبع اول کے موقع پر ہیں اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہی نمائندے کی حیثیت سے عوامی سطح پر قبول کر لیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک نے شبہ جزیرہ عربی کے مہرشرتی بناورٹ اور بنیادوں کو تبدیل کر دیا تھا خدا سے قرب کے باعث کچھ لوگوں کی عزت و کرامت میں اضافہ ہوا راہ حق و حقیقت پر ثابت قدمی اور راہ مستقیم پر چلنے سے ان کی قدر میں اضافہ ہوا کچھ لوگ جو عرب میں رہبر اور قائد تصور کیا جاتے تھے چونکہ دین و شریعت الہی میں ان کی کوئی حیثیت نہ تھی لہذا معاشرے میں بھی ان کی کوئی حیثیت باقی نہ رہی دن کا اختتام ہو گیا امام حسین علیہ السلام میں ایک مردبہ پھر جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر چاہتے ہیں مسجد نبوی میں دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں خدا سے راز و نیاز کرتے ہوئے کہتے ہیں خدایہ میں نیکیوں سے محبت و برائیوں سے کراہت کرتا ہوں اے پروردگار اس قبر مبارک کا واسطہ اور اس کا واسطہ جو اس قبر میں ہے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں نے جو ارادہ کیا ہے اس میں تیری رضا شامل ہو جب یزید حکمران کے طور پر آیا اور اس نے اعلان کیا کہ وہ سب سے بیعت لینا چاہتا ہے اسی لمحے حسین جانتے ہیں کہ اب انہیں اپنی زندگی قربان کرنی ہوگی دن چڑھتے ہی بنی حاشم کے مرد اور عورتیں امام حسین علیہ السلام سے خداحافظی کرنے کے لیے آنا شروع ہو گئے امام علیہ السلام اپنی اولاد بھائیوں اور ان کی اولاد اور خاندانوں کے بعض دوسرے افراد کے اہمرا مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر چکے ہیں حقیقت میں بعض نے مشورہ دیا کہ یمن چلے جائیں اور جنگلوں بے آبان میں زندگی گزاریں لیکن امام فرار نہیں کرنا چاہتے تھے وہ اپنے ذمہ کی رسالت عدا کرنا چاہتے تھے یمن جانا کسی کا سامنا کرنے سے بھاگنا اور جنگ سے فرار تھا جبکہ امام حسین علیہ السلام ایسی کوئی چیز نہیں چاہتے تھے مکہ میں رہائش اس لیے تھی کہ وہاں امیوں بالخصوص یزید کے ساتھ مقابلے کے لیے مناسب راہ کا انتخاب کیا جائے اور اس کی تیاری کر لی جائے امام حسین جانساری کے لیے تیار تھے اور خود بھی جانتے تھے وہ اپنے پیروکاروں اور اپنے ہمراہیوں کو یہ بات بتا چکے تھے ہم اس چیز کو مشیعت الہی قرار دیتے ہیں امام علیہ السلام کو خدا حافظی کہنے کے لیے آنے والے افراد میں امام علیہ السلام کے بھائی محمد ابن حنفیہ بھی شامل ہیں وہ جن کے بدن پر آج بھی سفین کی جنگ کے زخم موجود ہیں جسمانی طاقت نہ رکھنے کی بنا پر امام علیہ السلام کے کاروان کی ہمراہی کرنے سے معذور ہیں انتخاب یہ ہے میں اپنی شہادت تک جانے میں کامیاب ہو جاؤں یا وہ کونسی جگہ ہو جہاں میری شہادت کے بعد امت میں بیداری آ جائے یہ انتخاب حسین ابن علی کے ہاتھ میں ہے اگر امام مدینہ میں شہید ہو جاتے تو شہادت کے مقاسد کا حصول ممکن نہ تھا لہٰذا آپ مدینہ کو الوطا کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے محمد حنفیہ کے ساتھ اپنی آخری ملاقات میں انہیں اپنا وسیعت نامہ دیا اس میں لکھا تھا کہ میں شورش یا فتنہ و فساد کی خاطر نہیں جا رہا بلکہ اپنے جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کیلئے جا رہا ہوں میں عمر بالمعروف و نحیان المنکر کرنا چاہتا ہوں اور نبی مکرم کی سیرت پر عمل کروں عمر بالمعروف و نحیان المنکر صرف امام ہی کر سکتے تھے معاشرے میں جو تبدیلی لانا چاہتے تھے یہی لانا سکتے تھے بددت کے ساتھ مقابلہ بھی صرف امام ہی کر سکتے تھے عالم دین کو چاہیے کہ جب بددت ظاہر ہو تو وہ اپنا علم ظاہر کرے ہم کہتے ہیں کہ یزید کی حکومت ایک بددت ہے لہٰذا امام قیام کرتے ہیں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے دیکھا نظام ولایت کہ جسے اولیاء خدا کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے اور وہ ابھی معاشرے میں تشکیل نہیں پایا نیز لوگ نظام ولایت کے دفع کرنے میں کمزور ہیں مزید بران یہ مطلق الالہی ولایت کے نظام پر یزید جیسے نے قبضہ جمع لیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حسین ایسے مرحلے پہ پہنچ گئے تھے جہاں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب میرا موقع ہے اور اب جنگ ہو کر رہے گی ان سب باتوں کے باوجود یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب کے لیے یہ بات سمجھنے کا امکان موجود تھا جیسے کہ شیعہ اسطلاع میں ہیں ہر دن آشور اور ہر زمین کربلا ہے ہمیں اس مسئلے کو ساری انسانیت کے لیے بیان کرنا چاہیے تاکہ امام پر جو ظلم ہوا اسے جان سکے امام حسین علیہ السلام اپنی اولاد بھائیوں ان کی اولاد اور خاندانوں کے بعض دوسری افراد کے ہمراہ مدینہ چھوڑ کر چلے اس وقت امام علیہ السلام اس آیت کا ورد کر رہے تھے حضرت موسیٰ جب ڈرے ہوئے اور پریشان حالت میں شہر سے نکل رہے تھے تو کہا خدایہ مجھے قوم الظالمین سے نجات انعیت فرما موسیقی 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 موسیقی